اسلام اکم ویورس کیسے ہیں آپ سب یقین ہم خیرہ سے ہوں گے اور ہماری بیسٹ رشیز آپ کے آج کے دن کے لئے اور ہم آپ کے لئے لکھنا آئے ہیں سلسلوار نویل کہتو مجھے جوپیا کی اپیسوٹ 9 جس کو آپ کے لئے لکھایا ہوں آپ وریشی نے تو چلتے ہیں اپیسوٹ کی طرف یہ آپ کیا کریں وہ جو کسی ٹرانس میں گری ہوئی تھی موسیٰ کا نرم گرم نمس اور اپنے ہاتھوں کی نرم ہتینیا اس کی خوشبو سے بھیکتی خوشبو محسوس کر وہ اس اچانک افتاد پر بری طرح سے سٹ پٹائی تھی کیا کر رہا ہوں اس نے شرارت سے ابرو اٹھائے جبکہ تھاما وہ ہاتھ چھوڑ کر اب اسے اپنے ہسار میں لیا تھا ہمارا مطلب ہے کہ یہ آپ ہمارا ہاتھ اس کے نگاہوں میں جذبات کا تھاٹے پاندر سمجھ در محسوس کر وہ بری طرح سے جذبت ہوئی تھی کیا ہوا آپ کے ہاتھ کو موسیٰ نے اس کا ہاتھ تھام کر مندی سے دیکھتے تھر تھر کابتی ہنگیوں کے پوروں پر اپنا تبسم رکھا تھا وہ ہاتھ چھوڑ دیں میرا اس نے جھٹے ہی سے اپنا ہاتھ اس کی گریب سے آزاد کر آیا تھا یہ ہاتھ تو اب میں نہیں چھوڑنے والا اس کی ہاتھ شرارت حنوز برقرار تھی موسیٰ پلیز ہاتھ چھوڑے ہمارا وہ یہ اگدم ہی سنجیدہ ہو گئی تھی پھر سے کہیں اس کے چہرے پر اکس کرتی شرارتی سے لٹکو کان کی پیچھے اڑس سے محبت سے گندے لہجے میں فرمائش کے گئی تھی سرخ رنگ دوبٹہ بیٹ پر ہی کہیں رہ گیا تھا جبکہ بالوں میں لگی بالپینے بھی اب لوس ہو کر جھول سی گئی تھی اور تمام بالپشت پر بکھر سے گئے تھے وہ دوبٹہ نامحسوس کر مزید سٹ پٹائی تھی کیا کہوں اس نے ناسمجھی سے اس کے چہرے کی جانے دیکھا تھا جو آکھوں میں بھی بنات ہماری سموئے چاہت بری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا میرا نام آپ کی لبوں سے میرا نام بہت پیارا لگتا ہے سندریہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے اپنے پسندیدہ طرز تخاتف سے متوجہ کیا تھا سندریہ توبہ مہوے حیرت میں غوطہ زند شدید حیرت میں گھری بس اس کی سبس آنکھوں میں دیکھتی رہی دی میرا ہاتھ چھوڑیں پلیس وہ نہ جانی کیا سوچ کر بدک کر لمحے کے آزار میں حصے میں فاسہ بنا گئی کیا ہوا وہ اسے سنجیتہ ہوندہ دیکھ ذرا فاسے پر ہوا تھا جس نے آگے بڑھ کر جھڑ سے دپٹا اٹھا کر سینے پر پھیلائے تھا ہم آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اس بار بار لب دادوں تلے دبائے اسے اپنے دل کی بات رکھی تھی جانتا ہوں کیا آپ کو یہ غریب آدمی کس قدر زہر لگتا ہے توبہ نے نظر اٹھا کر مجھا کو دیکھا مگر اب وہاں کوئی شرارت کی رمک نہیں تھی غریب آدمی ویسے ہی بول دیا تھا ہم نے سب نے مزاق ہی بنا دیا اس بار ذرا روحان سو ہو کر شکوا کیا تھا کس کی اتنی مجال جو میری سنتریہ کا مزاق بنا رہے اس نے اب روٹھا کر ذرا سختی سے پوچھا تھا ہمارا نام توبہ ہے وہ اس کے لہجے میں سختی محسوس کر عبادتن منانے لگی تھی میسیس توبہ موسیٰ ابراہیم لطیف اس نے لفظ زہرائے تھے یہ اتنا بڑا نام کس کا ہے وہ حیران ہوئی نام تھا کی پڑھوسی شہر کا ایڈریس آپ کا نام ہے میسیس اب اس نے سندریہ نہیں کہا تھا شاید وہ ناراض ہو گیا تھا ہمارا نام توبہ جہانگیر ہے شادی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب حرقی سے ہی ہے کہ ہم اپنا نام تبدیل کر لیں گے ویسے بھی توبہ موسیٰ اچھا نہیں لگ رہا توبہ جہانگیر ہی زیادہ پیارا لگ رہا ہے اس نے ناک چھوڑھا کر کہا تھا موسیٰ کو ایک بات کرتا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی سندریہ صرف شکل سے ہی معصوم نظر آتی تھی ہم جیسے آپ کی مرضی وہ سر جھٹک گیا آپ ناراض ہو گئے کیا کچھ ہمیں خاموشی کی نظر ہو گئے تھے جبکہ وہ پشت پر ہاتھ باندھیں نظریں جھکائے کھڑا تھا آہا نہیں میں چاہ رہا تھا آپ میرے ساتھ چلیں اس بار وہ سیدھا مدد پر آیا کہاں اس کی آنکھیں پھیلیں اپنے شوہر کے ساتھ وہ جہاں لے جائے وہاں وہ نرمی سے گویا ہوا مگر بابا میں اجازت لے چکا ہوں دوسری بات رخصتی کا مطلب ہے کہ اب آپ کا سرپرست تبدیل ہو گیا ہے پہلے آپ اپنے بابا کی ذمہ داری تھیں مگر اب آپ میری ذمہ داری ہیں اس سہکاک بھرے لہجے میں گھمبیرتا سے گویا ہوا تھا وہ خاموش ہی رہی اگر آپ کوئی چادر بغیرہ لینا چاہتی ہیں تو لینے میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں وہ اتنا بول کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ توبہ اپنی ماں کی تنبی یاد کر لپ چپا تھی انماری سے بھرکا نکال کر پہن تھی اس کے پیچے چلی گئی تھی آنگر میں اس کی تائی ٹکرائی تھی وہ ایک دم سٹ پٹائی وہ تائی جان میں وہ مجھے اتنا گھبرا کر رہی ہو میرا بچہ وہ شوہر ہے آپ کا جاؤ اللہ تمہیں دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے اور اب آپ نے ان سے بچوں کی طرح ضد نہیں کرنی کسی بھی معاملے میں اپنا ضد بچپنا سب یہیں چھوڑ جائے اب آپ چھوٹی سی توبہ نہیں بلکہ موسیٰ ابراہیم کی بیوی ہیں بیٹیاں معصوم اور نادان ہوتی ہیں مگر بیویاں سمجھدار اور ذمہ دار ہی اچھی لگتی ہیں اور اچھی بیویاں اپنے شوہر کی فرما بردار وفا شوار اور اطاعت گزار ہوتی ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہماری بیٹی ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی اللہ کی امان دروازے تک قدم اٹھا کر جاتی توبہ کے پاؤں مند مند بھاری ہو گئے تھے رکست ہونے کا مطلب اب سمجھا رہا تھا تائی اور ممہ نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنا بچپنا یہیں اس آنگل میں چھوڑ جائے اور توبہ نے ایسے ہی کیا تھا وہ اپنا بچپنا زد یہیں اس گھر اور آنگل میں چھوڑ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی بھی بیون کر رخصت ہو رہی تھی کار پورچ میں آئی تو پہلے نگا موسا کی جانے بھی اٹھے تھی وہ سیارنگ کرتا پچامہ پہنے کار سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل پر مصور نظر آ رہا تھا بالوں کو سلیکی سے اوپر کی جانے چما رکھا تھا کشادہ پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے لباپس میں سختی سے بھیج رکھے تھے سامنے سے نزی کاتی لڑکی کو پہچاننے میں اسے تھوڑی دشواری کا سامنے ضرور ہوا تھا مگر جب وہ نزی گئی تو ناکاب سے جھاگتی سی آنکھوں کو پہچاننے میں محض لمحہ لگا تھا وہ ذرا حیرت سے سیدھا ہوتا اس کے لئے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول چکا تھا توبہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی تھی جبکہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سمال لی تھی کیا ہوا؟ آپ مجھے بار بار دیکھ کر مسکرا کیوں رہیں؟ توبہ کی تیز نگاہوں سے اس کا لمحوں پر مٹھی رکھ کر مسکرا نہ چھپ نہیں سکا تھا جوکاری کو اس پیٹ دیتا گھر کا زردہ دروازہ عبور کر گیا تھا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے وہ سنجیدہ سا سیدھا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں شکوہ ہلکورے لے رہا تھا تو پھر مسکرا کیوں رہیں؟ اس نے عبور اٹھا کر ذرا بیکڑے تیو اور اسے سفزار کیا آپ نے اسے پوچھا ہی نہیں کہ مجھ غریب آدمی کے پاس یہ کار کہاں سے آئی؟ وہ سوالی انداز میں گویا ہوا تھا ہم جانتی ہوں زیشان بھائی کی ہے پہلے بھی کئی بار اس گاڑی میں بیٹھ چکی ہوں موسیٰ نے ذرا نراز کی سے اس کی جانب دیکھا مطلب آپ ہمجھے پکا پکا غریب آدمی سمجھتی ہیں وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا موسیٰ نے ذرا کشم کی نگاہوں سے اسے گھرا تھا آپ پھر مسکر آرہیں کیا آپ کو میری باتیں مزاق لگ رہی ہیں؟ گاڑی روڈ پر بھاگتی چلی جا رہی تھی بحار کی گلیوں میں وہ پچھتے ایک ماں سے گھوم رہا تھا اب تو اسے یہاں کے راستے بھی یاد ہو گئے تھے توبہ کو اس کی مسکرہ ہٹنا چانے کیوں مزاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی غلط سمجھوئے ہیں آپ میں بس اس لیے مسکر آرہا ہوں کہ اب آپ ذرا زیادہ ہی کی فائشواری سے کام لے رہے ہیں شاید مجھے امپریس کرنے کے لیے مگر میں جانتا ہوں کہ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شہر ہینسم ہونے کے ساتھ تھوڑا امیر لازمی ہو تاکہ وہ اسے زندگی کی تمام در سہولتیں پرائن کر سکے موسیٰ نے اس کی نکاب سے چھاک دیاں کو کدھ ایک ہالے سے مسکر آ کر کہا تھا اب آپ خود ہی اگر احساس کمتری میں اپتلا ہے تو میں کیا کہوں پیسے یوں مجھے دیکھ دیکھ کر بار بار مسکر آئے نہیں ورنہ ہم زشان بھائی سے آپ کے پاگل ہونے کی شکایت کر دیں گے وہ اس کی بارہا ایک ہی کیے جانے والی حرکت پر دل محسوس کر دھمکی لگا کر بولی تھی موسیٰ کا بساکتہ ہی کہہ کا بلند ہوا تھا ہرے یار آپ یہ نکاب ہٹا دیں پیس ابھی تو بیوی ملی ہے اور وہ بھی پردہ کیے بیٹھی ہے تو بندہ پاگل نہ ہو تو کیا ہو اور آپ میری طرف سے بلکل آزاد ہیں چاہیں تو یہ برکہ نکاب نہ لیں مجھے کوئی اعتراض ہیں بلکہ آپ چاہیں تو دپٹہ بھی نہ لیں یہ نہ سمجھے گا کہ میں کوئی کنسرویٹر مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوں موسیٰ نے اس بار ذرہ سے چھو کر اسے اسپیس دینا چاہا تھا وہ جو اس کے فرمائش پر گلاس شڑھاتی نکاب چڑھا ڈھیلا کر رہی تھی اس کے لفظوں پر کڑے دیور ان سے اس کی جانب گھومی تھی کیا مدد ہے آپ کا ہم اگر نکاب کرتے ہیں تو آپ ہماری گھر کے مردوں کو بابا چچا اور بھائی لوگوں کو دکیہ نوسی سوچ کر مالک کہنا چاہیں توبہ کی تیز لہجے پر موسیٰ بری طرح چوکہ تھا اس کا نہ صرف لہجہ سخت تھا بلکہ آواز بھی بلند تھی نکاب وہ اتار چکی تھی چہرہ غصے سے زرگ پڑا تھا ریلیکس آرام سے موسیٰ نے اس کا ہی انداز بہ مشکل حضم کیا تھا پہلے آپ اپنی بات کی وضاہ کیجئے وہ ذرا نرم ضرور ہوئی تھی مگر لہجہ ہنوز سخت تھا ایسی بات نہیں ہے میں صرف آپ کی وجہ سے کہہ رہا تھا دراصل میں نے پہلے کبھی آپ کو پرکے میں نہیں دیکھا تو شاید زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو صفائیاں پیش کر رہا تھا اور احرام تو ان بات یہ تھی کہ وہ بھی چند گھنٹوں پہلے بنی دلہن لڑکی کو جو اس کی زوجت میں آنے کے بعد ایک نیا ہی روپ سامنے آئے تھا میں شرعی پردہ نہیں کرتی صرف اس سے آپ کے سامنے بھی موہ نہیں چھپایا تھا میں تیسے درجہ کا پردہ کرتی ہوں یعنی صرف اپنے آپ کو ڈھاک کر رکھنے کا سر سے لے کر پاؤں تک گھر کی چار دیوالی میں ہم صرف چہرہ کھلا رکھتے ہیں میرا لباس کبھی ایسا نہیں ہوتا جو کسی کو اپنی جانے متوجہ کرے جبکہ باہر ہم نقاب کر کے ہی نکلتے ہیں لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہم بقاعدہ پردے کا اتمام نہیں کرتے جتنا اور جہاں تک ممکن ہوں اللہ توفیق ادا کرتے اتنا ضرور کرتے ہیں اگر سواب نہ بھی ہو تو کم از کم گناہگار تو بنے ہم ایک بات اور میں یہ سب اپنے لئے کرتی ہوں اپنے اللہ کے لئے کیونکہ مجھے مر کر میری اپنی قبر میں جانا ہے اور وہاں اپنا حساب دینا ہے مجھے کبھی اس سب کے لئے بابا وغیرہ نے فورس نہیں کیا انہوں نے بس تربیت کی دینی اور دنیاوی دونوں بس ہمارا اچھا برا بتا دیا اب یہ ہماری سمجھ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور میں نے اپنی تربیت سے یہی سیکھا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ حرف آخر ہے ایک بات اور مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی چنگھارتی آواز یا عورت پر ہاتھ اٹھا کر پتا نہیں چلتا بلکہ مرد کتنا غیرت مند ہے اس بات کا اندازہ اس کے گھر کی عورت کے لباس سے لگایا جاتا ہے یہ غیرت مند مرد کبھی بھی اپنے گھر کی عورت کو بے پردہ یا نیم برہنہ لباس گھر کی چار دیواری سے باہر لے کر نہیں جاتا اور اگر اس گھر کی عورت نیم برہنہ یا نامکمل لباس میں موجود ہے تو اس کا ایک بڑا ساف سا مطلب ہے کہ اس کے گھر کے مردوں میں غیرت نامی شہ ہے ہی نہیں وہ عورت نہ صرف خود اپنے لئے جانم خرید رہی ہے بلکہ اپنے ساسات بہت سے لوگوں کو ایمان بکانے کا باعث ہے وہ ایک سانس سے بولتی موسیٰ کا چہرہ زلد اور احانت کے باعث زرک کر گئی تھی وہ جبڑے بھیچے شیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا تیزی سے گاڑی بھگانے لگا تھا اس کے گھر کی عورتیں لباس مکمل ہی پہن لیتی تو بہت تھا اس کا مطلب تو لطیف منشن کے تمام مردی بے غیرت تھے غصت سے دماغ کی رکھیں تک تنگ گئی تھی شادی کے پہلی رات پہلی گفتگو اور پہلے سفر میں اس کی بیوی نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہی تھی کیا ہوا آپ خاموش کیوں ہو گئے توبہ نے بغور اس کا زب سے سوپ پڑتا چہرہ دیکھا تھا تم نے کہا تم تیسے درجے کا پڑتا کرتی ہو اس شادی والی گھر میں میرے علاوہ بہت سے نامہرم مرد موجود تھے تو تم نے اپنے چہرہ کیوں نہ چھپایا مجھ سے اور باقی سب سے باہر بھی تو نکاب کیا نا نامہرم گھر میں ہو یا باہر رہتا تو نامہرم ہی ہے نا لہجے میں بلہ کی سرد کی تھی میں کبھی بھی آپ کے سامنے بغیر دوبٹے کے نہیں آئیں اور چہرہ چھپانے کے لئے گنجائی شنکلتی ہے ہم نے آپ کو بتایا نا ہم گھر کی چار دیواری میں اپنا چہرہ نہیں چھپاتے مگر ہمارا دوبٹہ سر سے نیچے نہیں جاتا موسیٰ کو یاد آئے کہ اس نے ایک دو بار اسے بغیر دوبٹے کے بھی دیکھا تھا جب وہ گلے میں دوبٹہ ڈالے لا پرواہی سے جھولے پر بیٹھی ہوتی تھی مگر پھر توبہ کی اس دن کا جھاڑ پلانا بھی یاد آئے تھا ایک وہی تھا جو گھر کے دوسرے حصے میں بھی چلا جائے کرتا تھا اور چھپ کر اس کی بے خیالی میں توبہ کو دیکھا کرتا تھا ورنہ وہ واقعی میں ہمیشہ سر ڈھاپ کر رکھتی تھی سوری اسے اپنے عمل پر یہ اکدم شرمندگی نے آن کی رہا تھا کس لیے وہ حیران ہوئی میں نے آپ کی بے خیالی میں کئی بار آپ کو بغیر دوبٹے کے بھی دیکھا تھا مگر اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں توبہ کی حیرانگی کے باعث آنکھیں پھیلتی محسوس کر وہ جلدی سے بولا نہیں غلطی میری ہے لا پرواہی اور کتاہی میری طرف سے ہوئی ہے اس لیے عورت کو خود کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے فتنے کا خطرہ ہے وہ اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوئی بولی مطلب وہ سمجھا نہیں یہ راہ سے آج خود ہی خوبصورت لگنے لگا تھا مطلب آپ کی نیت صاف تھی آپ نے مجھے دیکھ کر نکاہ میں لینے کا فیصہ کر لیا اور یہی حکم اللہ اور اس کے رسول کا بھی ہے نکاہ آپ کو بہت سی بنائیوں سے بچا لیتا ہے مگر فرض کریں کہ شیطان آپ کو بہکا دیتا جس چہرے سے آج آپ کو محبت اور انصیت پیدا ہوئی ہے تو آ سکتا تھا اور آپ کسی برائی کی جانے پہ راکب ہو سکتے تھے کیونکہ عورت کا صرف جسم ہی نہیں وہ مکمل سطر ہے اور سطر کو چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی کے دور میں دنیا کی بہتین عورتوں نے دنیا کے بہتین مردوں سے بھی پردہ کیا تھا عورتوں ہم جس زمانے کا حصہ ہیں یہ تو فتنے سے بھرا ہوا ہے مگر اب آپ بے فکر رہیں ہماری طرف سے آئندر اسی ایک عفرت نہیں ہوگی وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تو وہ محسر ہلا گیا البتہ اس کی آدھی بات تو سر سے گزر گئی تھی وہ تو صبح سے شام تک سیکڑوں نیم بھرہنا لڑکیوں کو دیکھتا تھا مگر دل صرف اسی کے لئے دھڑکا تھا فیلال وہ اس کی بات سمجھنے سے قاسر تھا مگر اس کے آخری لفظوں پر غور کرتا وہ حیران لے گیا کیا؟ اب آپ موسیٰ بھی چاپ کریں گی موسیٰ کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کے نعرے روکی تھی غصہ تھوڑا تھوڑا تھنڈا ضرور ہوا تھا مگر اس کی بات سنکر وہ حیران زیادہ تھا یا پریشان وہ خود سمجھنے ہی سکا تھا جبکہ توبہ اس کے چہرے کے تاثرات پڑھتی کیہکہ لگا کر حسی تھی میرا مطلب تھا آپ کے علاوہ باقی سب سے پردہ کروں گی موسیٰ اسے یوں پہلی بار کھل کھلاتا دیکھ محبود رہ گیا تھا حس سے حس سے جس کی آنکھوں سے آنسو آگئے تھے حسی رہا کریں اچھی لگتی ہیں وہ بے خودی میں تقتہ بولا تو توبہ کی حسی کو بریک لگی ویسے پھر آپ کو اپنے پسندیدہ لباس میں دیکھنے کی میری تو حسرتی رہ جائے گی وہ اسے چھوئے ابتد ایک بات کھمانے کو بولا کیوں حسرت ہے جائے گی گھر کی چار دیواری میں ہمارے بیڈروم میں آپ کی مرضی کے سارے کپڑے پہن لیا کروں گی میں تو اسے باہر کی بات کر رہی تھی مومو بنا کر بولی آئیسا آئیسا وہ کب باتوں ہی باتوں میں موسیٰ کے ساتھ نارمل ہو گئی تھی اسے خود بیر نہیں ہو سکا تھا ہم آپ پتہ نہیں کون سے اسلامی ڈریس سمجھ رہی ہیں میں تو منی سکٹ اور ٹاپ کی بات کر رہا تھا توبہ نے ہمنوں کی کیمانن دیکھا تھا اللہ ماف کرے کیسے انسان ہیں آپ ایسا بہودہ لباس میں کبھی اپنے کمرے میں خود کو بھی بہن کر نہ دکھا وہ کانوں کی لوتت پڑ گئی تھی موسیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بگڑے تاثرات دیکھ ہالے سے مسکر آیا تھا اس نکاح سے پہلے تک مجھے آپ سے پہلی نظر والی محبت تھی مگر اب اس گفتگو کے بعد محبت سے زیادہ قیدت محسوس ہو رہی ہے وہ اپنے جذوات پر کابو پاتا گھمبی لہجے میں بولا تھا اسے جان کر خوشی ہوئی تھی کہ اس کی سندری معصوم ضرور تھی مگر بے وکو فرقے سے ہی تھی اپنا اچھا بھرا جانتی تھی اپنے لئے آواز اٹھانا بھی جانتی تھی شام تک اسے لگا تھا کہ اس نے کسی اللہ میاں کی گائنگ لڑکی سے شادی کی ہے مگر اب احساس ہو رہا تھا کہ اب اپنی عمر سے زیادہ سمجھ بوجھ کے حامل ایک باشور انسان تھی ایسا گوھرے نایاب تو اس کے گھر خاندان اور فرنڈ سرکل میں دور دور تک بھی نہیں ملتا تھا اور مجھے پہلی بار آپ سے بات کر کے اچھا لگا موسیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے شرار سے مسکراتا محسوس کر کہہ کر لگا گیا جیت فرنڈس آج کی کہانی یہیں تک امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا آگے سے بھولیں اور جڑے نہیں ہمارے ساتھ جہاں بہت جلد ہم نئی اپس اٹھ لائیں گے تتک کے لئے اللہ حافظ